ڈرائنگ آ لائن پیرل ٹو گیون لائن جیسے ہم نے ایک لائن سیگمنٹ اے بی ڈراؤ کی ہے دے ہیلپ آف سکیل ٹھیک ہے آپ سکیل رکھ کے یہ لائن سٹریٹ ڈراؤ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے بالکل پیرل ہمیں کو لائن ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اسے کہیں بھی انٹرسیکٹ نہیں کرے گی اس کے بالکل پیرل رہے گی اب ایک تو جیسے میں نے یہ رف سی لائن ڈراؤ کی ہے لیکن ٹریکٹیکل ہم اسے کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں تو اس لائن کے یا اس لائن سیگمنٹ کے پیرل لائن ڈراؤ کرنے کے دو میتھرڈ ہیں جو پہلا میتھرڈ ہے وہ ابھی میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک رولر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک سیٹ سکوئر بھی چاہیے ہوگا تو وہ میں بھی یہاں پر کاپی کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں جی یہ میں سکرین پر سے بھی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ جی سیٹ سکوئر کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ لائن جسا سے آپ کو ڈراؤ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے آپ نے بالکل اس سکوئر کے اس ایج کو جو یہ والا ایج ہے اس کے لائن کے ساتھ رکھنا ہے جبکہ اس کا جو دوسرا ایج ہے یا دوسری جو اس کی سرفیس ہے اس کو سکیل کے اوپر اس طرح سے ساتھ جوڑ کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا پہلا کام ہوگا جو ہم نے یہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم اس جو سیٹ سکوئر ہے اس کو سلائٹ کرتے ہوئے اس سکیل کے اوپر کہ یہ سکیل کے اوپر چلتا چلتا آگے مو ہو جائے اس سے جتنے بھی ڈسٹنس پر ہم نے ایک اور پیرل لائن ڈراؤ کرنی ہے ہم اس کو اس سے لے آئیں گے فرض کریں ہم نے یہاں تک لائن ڈراؤ کرنی ہے تو ہم سیٹ سکوئر کو یہاں تک لے آئیں گے ٹھیک ہے اور پھر پینسل کی مدد سے یہاں پر ایک سوری ایک لائن ڈراؤ کر دیں گے ٹھیک ہے پینسل کی مدد سے جو کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے چلے میں اسے ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فرض کریں یہ پی کیو لائن سیگمنٹ ہے ہم نے ڈراؤ کر دی ہے اور بعد میں ہم اس سیٹ سکوئر کو یہاں سے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے ہٹا دیں گے مطلب تو یہ دیکھیں یہ دونوں جو لائن سیگمنٹس ہیں یہ آپس میں کیا ہیں جی پیرل ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر with the help of سیٹ سکوئر اور ایک رولر کی مدد سے ڈراؤ کی ہیں اب ان کے درمیان ڈسٹنس کتنا تھا وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سیون پر ہے اور یہاں پہ اگر چلیں نہیں فرض کہیں 15 پہ ہوتی تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 سنٹی میٹر ہے جی ان دونوں پیرل لائنس کے درمیان جو کہ پرپنڈیکولر ڈسٹنس کے لائے گا اور یہ تھرو آورڈ جو لائن سیگمنٹس ہے 8 سنٹی میٹر ہی رہے گا